اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام دائرہ قانون کے ساتھ آپ کا بیزبان سیٹ افتخار علی تیہ بیروکیٹ حاضر خدمت ہے اور آپ کے خدمت میں سلام پیش کرتا ہے ناظرین ہمارا پاکستان پینل کورڈ کو مجموعہ تاظرات پاکستان کو پڑھنے کا سلسلہ تفصیل کے ساتھ جاری ہو ساری ہے ہم لاست اپیسوڈ میں پہنچے تھے سیکشن ٹونٹی ون کی سب کلاس فور تک اور آج ہم سیکشن ٹونٹی ون کی سب کلاس فائیو سے آغاز کریں گے آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ وارشال آکیڈمی کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے اپنی تجاویز سے ضرور اگاہ کیجئے تاکہ آپ کی رائے اور آپ کی تجاویز کی روشنی میں ہم انشاءاللہ بہتر سے بہتر طریقے سے یہ ویڈیو یہ قانون کی باتیں آپ تک پہنچا سکیں میرا بنیادی مطمئن نظر یہ ہے کہ آنے والے جو میرے ینگ لائیرز ہیں فی میل اور میل اور اس کے علاوہ جو عام پبلک ہے عام پبلک شہری ہیں وہ بھی قانون کی ان دفعات کو ان ڈیٹیل سن سکیں اور سمجھ سکیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر کوئی فعل انجام دے رہے ہیں کہیں وہ جرم تو نہیں ہے اور اگر جرم ہے تو اس کی یہاں پہ سزا کیا ہے یہی میرا مطمئن نظر ہے اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو میں کر رہا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی رائے اور تجاویز سے نوازیے گا تاکہ میں اس صدقہ جاریہ کو بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکوں تو ناظرین چلتے ہیں سیکشن ٹورٹی ون کی سب کلاس فائیو کی طرف ہم پڑھ رہے تھے ان الفاظ کو جن کی ڈیفینیشن پی پی سی کی چیپٹر نمبر ٹو میں بتائی گئیں جن کے مطابق چیپٹر نمبر ٹو میں وہ ڈیفینیشن بتائی گئیں جن کے مطابق جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح سے یہاں پہ الفاظ کا استعمال کیا گیا آئندہ جب بھی ہم پی پی سی پڑھیں گے تو ان الفاظ کو اسی معنی میں اسی مطلب جو ہے وہ انداز سے ہم ان کے میننگ وہاں پر لیں گے تو چلتے ہیں سیکشن ٹوانٹی فور کی سب کلاس فائیو میں کہا گیا لفظ تھا پابلک سرونٹ تو کون کون پابلک سرونٹ ہوگا فیفت میں کہا گیا ایوری جیوری من ہر جیوری من جو ہوگا اسیسر جیوری من ہوتا ہے جو جیوری کرتا ہے جو سالس ہوتا ہے جو پنچائد کرتا ہے جو جیوری کا ممبر ہوتا ہے اسیسر جو اسیسمنٹ کرتا ہے اور ممبر آف پنچائت جو پنچائت کا ممبر ہوتا ہے اسیسٹنگ آف کوٹ اسیسٹنگ آف کوٹ آف جسٹس اور پبلک سرونٹ جو پبلک سرونٹ کو یا کسی کوٹ کو اسیسٹ کر رہا ہوتا ہے ناظرین جیسے میں نے ان ڈیٹیل کوشش کی پچھلی سیکشنز میں اسی طرح ان الفاظ کو بھی تفصیل اور بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ انگلینڈ میں جائیں گے تو وہاں پہ جیسے ایک جج ہے وہاں پہ کچھ ججوں پر مشتمل جیوری ہے تو جیوری کا ہر ممبر جو ہوگا وہ جیوری مین کہلائے گا اور جو جیوری مین ہوگا اس کو پبلک سرونٹ کے ڈیفینیشن میں ہم فال کریں گے اسیسر جو گورنمنٹ کے کے لیے گورنمنٹ کی مطلب کسی کوٹ کو یا کسی پبلک سرونٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے اسیسر کے یعنی کسی معاملے کی اسیسمنٹ کرنے کے جو فرائز انجام دے گا وہ بھی پبلک سرونٹ ہوگا اور اب ممبر آف پنچائت کسی پنچائت کا ناظرین ہم گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں اور گاؤں کے اندر مختلف پنچائتیں ہوتی ہیں تو آپ کے اور میرے ذہن میں فوری یہ بات آئے گی پڑھنے کے فوری بات کہ کیا ہر پنچائت جو ہے اس کا ممبر پبلک سرونٹ کہلائے گا نہیں ناظرین ہر وہ پنچائت جو کورٹ کو کسی بھی کورٹ آف جسٹس کو اسسٹ کر رہی ہو یا کسی پبلک سرونٹ کو یعنی فور اگزامپل اگر کسی پنچائت کی ڈیوٹی کوئی کورٹ آف جسٹس لگا دیتی ہے کہ آپ کسی معاملے کو آپ اثرٹین کر کے ہمارے تک ریپورٹ کریں اب وہ پنچائت چونکہ کورٹ آف جسٹس کو اسسٹ کر رہی ہے کورٹ آف جسٹس کی مدد کر رہی ہے یا جیسے کوئی ایسٹ چوک اتھانے دار ایس آئی ساب انسپیکٹر کسی معاملے کی تحقیق کے لیے کسی پنچائت کی ڈیوٹی لگاتا ہے اور پھر وہ پنچائت اس کی مدد کر رہی ہوتی ہے تو تب وہ ہر پنچائت کا ہر میمبر جو ہوگا وہ پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن میں فال کرے گا ادروائیس چور چکا چودری اور گنڈی رن پر دھانوالا معاملہ یہاں پہ نہیں چلے گا یہاں پہ چلے گا کیا وہ پنچائت جو کورٹ آف جسٹس کو یا پبلک سرونٹ کو اسسٹ کر رہی ہوگی اس کا ہر میمبر جو ہوگا وہ پبلک سرونٹ کہلائے گا تو ناظرین سکس میں پبلک سرونٹ کی سیکشن ٹوانٹی ون کی سب کلاس سکس میں یہ بتایا گیا ایوری آر بیٹریٹر ناظرین پاکستان کے اندر آر بیٹریشن ایکٹ کے تحت ایسا شخص جس کو سالس مقرر کیا جاتا ہے دو فریکین کی طرف سے جس شخص کو سالس مقرر کیا جاتا ہے وہ آر بیٹریشن ایکٹ کے تحت سالسی کے قانون کے تحت آر بیٹریٹر کہلاتا ہے تو سیکشن ٹوانٹی ون کی سب کلاس سکس میں کہا گیا ایوری آر بیٹریٹر ہر سالس اور ادر پرسند یا کوئی دوسرا شخص جس کو کوئی بھی کاز یا معاملہ ریفر کیا گیا ہو فر ڈیسیجن فیصلے کے لیے اور ریپورٹ یا ریپورٹ دینے کے لیے بائی اینی کوٹ آف جسٹس کسی عدالت انصاف کی طرف سے اور بائی اینی ایدر کمپیٹنٹ پبلک آثورٹی یعنی پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن میں وہی آر بیٹریٹر جائے گا جس کو کوئی معاملہ عدالت کی طرف سے یا کسی کمپیٹنٹ آثورٹی کی طرف سے ریفر کیا گیا ہو اور وہ کمپیٹنٹ آثورٹی اس کو حکم دے یا وہ عدالت حکم دے کہ وہ بطور آر بیٹریٹر کسی میٹر کے اوپر کسی کاز کے اوپر اپنا فیصلہ سادر کرے یا پھر عدالت کو یا پبلک آثورٹی کو ریپورٹ کرے ایسی ریپورٹ کرنے والا یا ایسا فیصلہ دینے والا آر بیٹریٹر جو ہوگا یا کوئی بھی شخص ہوگا وہ پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن میں آئے گا ناظرین اس کے بعد سیمنت میں کہا گیا ایوری پرسن ہو ہولڈز اینی آفیس بائی ویرچو آف ویچ ہی ایسی امپاورڈ تو پلیس اور کیپ اینی پرسن ان کنفائنمنٹ ہر وہ شخص ہو جو ہولڈز رکھتا ہے اینی آفیس بائی ویرچو آف ویچ یعنی کوئی ایسے اختیار رکھتا ہے ایسی آفیس کا وہ سربراہ ہے ہی ایسی امپاورڈ جو آفیس یا جو نوکری جو اختیار دیتی ہے تو پلیس اور کیپ اینی پرسن کہ وہ رکھے محفوظ رکھے اینی پرسن کسی شخص کو ان کنفائنمنٹ قید میں یعنی جتنی جیلوں کے سربراہان ہیں جیل کے جتنے آفیسران ہیں جن کو یہ اختیار ہے یا جس طرح کے کسی بھی تھانے کے اندر پولیس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قیدی کو حوالات کے اندر بند رکھے محفوظ رکھے ایسے رکھنے والوں کو جو اختیار رکھنے والوں کو ہم پبلک سرونٹ کہیں گے سیکشن ٹونٹی ون کی سب کلاس سیون یہ کہتی ہے ناظرین سب کلاس ایٹ یہ کہتی ہے ایفری پرسن آف گورنمنٹ ہوس جیوٹی ایٹیز ایس آفیسر تو پریونٹ افینسز تو گفی انفرمیشن آفیسز تو برنگ ایفینڈرز تو جسٹس اور تو پروٹیکٹ دی پبلک ہیلٹھ سیفٹی اور کنوینینس ناظرین ہر وہ شخص یعنی حکومت کا ہر وہ آفیسر جس کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسا آفیسر کے طور پہ کہ وہ انصداد جرائم کرے جرائم کو ہونے سے روکے کون ہے وہ یہ پولیس کی جیوٹی ہے کس کی جیوٹی ہے یہ پولیس کی جیوٹی ہے یہ فرنٹیر کنسٹیبلان کی جیوٹی ہے کس کی جیوٹی ہے یہ وہ ملیشیا فورسز کی جیوٹی ہے سیکیورٹی فورسز کی جیوٹی ہے کہ وہ ملک کے اندر کسی بھی قسم کے جرم ہونے سے اس کو روکیں اور ایسا آفیسر جس کی یہ جیوٹی ہو کہ وہ انصداد جرائم کرے وہ پبلک سرونٹ کہلائے گا پھر کہا گیا ایسی تمام ایجنسیز جن کی یہ جیوٹی ہے کہ وہ اس بات کی اطلاع دیں کہ ملک کے اندر کوئی بڑا حادثہ یا بڑا جرم ہونے جا رہا ہے اس کے تمام میمبران اور فسران وہ بھی پبلک سرونٹ کہلائیں گے مجرمان کو پکڑ کر اندالت انصاف کے کٹیرے میں لانے والے وہ بھی پولیس والے ہیں وہ بھی پبلک سرونٹ ہی کہلائیں گے اور بائی اینی ایڈر کمپیٹنٹ پبلک اتھارٹی اور ٹو پروٹیکٹ دی پبلک ہیلتھ سیفٹی اور کنوینینس یا وہ عام عوام کی جو ہے وہ سیت اور امن عامہ کو محفوظ کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے جن کی یہ ڈیوٹی ہوگی وہ بھی پبلک سرونٹ ہی کہلائیں گے تو ناظرین سب کلاس نائنٹھ میں کہا گیا چیوری ناظرین یہ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے پڑھ رہے ہیں ہم کے کون کون پبلک سرونٹ ہوگا تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھتے چلے جائیں گے ایوری افیسر ہر وہ افیسر ہوس ڈیوٹی اس جس کا یہ فرض ہے ایسا افیسر کے بطور ایسا افیسر تو ٹیک لے رسی وصول کرے کیپ رکھے اور ایکسپینڈ اینی پراپٹی بڑھائی کسی جائداد کو آن بہاف آف دا گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ کے بہاف پہ کسی جائداد کو لینے والا رکھنے والا ایکسپینڈ کرنے والا وہ تمام کے تمام افسران جو ہیں وہ پبلک سرونٹ کہلائیں گے گورنمنٹ کے بہاف پہ کوئی شخص جو ہے وہ سروے کرتا ہے اسیسمنٹ کرتا ہے یا کوئی معاذہ کرتا ہے گورنمنٹ کے بہاف پہ تو وہ بھی پبلک سرونٹ کہلائے گا گورنمنٹ کے بہاف پہ اگر کوئی شخص کسی ریوینی آفیسر کو ایکسپینڈ کرتا ہے یا کوئی تفتیش کرتا ہے یا کوئی ریپورٹ کرتا ہے ایسے میٹر پر جو گورنمنٹ کے مالی معاملات کو افیکٹ کر رہے ہوں تو وہ تمام کے تمام لوگ پبلک سرونٹ کہلائیں گے اور پاکستان کی گورنمنٹ کے جو مالی معاملات ہیں ان کو متاثر کرنے والے جو معاملات ہیں ان کے اوپر کسی ڈاکومنٹ کو بنائے رکھے محفوظ کرے وہ بھی پبلک سرونٹ کہلائے گا یا گورنمنٹ کے مالی معاملات فوائد کی بابت اگر کوئی قانونی انفریکشن آ رہی ہے کہیں پہ گورنمنٹ کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کو بچاتا ہے جو وہ بھی پبلک سرونٹ کہلائے گا اور اس حوالے سے کوئی بھی پبلک ڈیوٹی دینے والا جو تنخواہ پہ ہے جو معافضے پہ ہے جو افزانے پہ ہے جو کمیشن پہ ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ پبلک سرونٹ کہلائیں گے اور ٹیمٹھ میں ناظرین کہا گیا اس کی بابت کوئی بھی پیکنری انٹرسٹ آف گورنمنٹ ہے ان کی بابت کوئی شخص کو پراپٹی لیتا ہے رکھتا ہے ایکسپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے بہا پہ کوئی کونٹریکٹ کرتا ہے گورنمنٹ کے بہا پہ کوئی بھی کاروائی کرتا ہے کوئی اسسمنٹ کرتا ہے کوئی ٹیکس لگانے کے لیے مدد کرتا ہے جو کچھ بھی ایسا شخص کرتا ہے کوئی سوالے سے کوئی ڈاکومنٹ بنتا ہے ڈاکومنٹ بناتا ہے اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اس کو تصدیق کرتا ہے ایسے کہ ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ public servant کہلائیں گے ناظرین اگر مثال کی بات کریں تو گاؤں کے اندر نمبردار زیلدار پٹواری تحصیلدار revenue officer دیگران جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسی definition میں فعل کرتے ہیں اور وہ تمام کے تمام public servant کی definition میں آتے ہیں اور 11 میں ناظرین کہا گیا every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare publish maintain or revise any electoral role or to conduct an election or part of an election ناظرین جو election commission اور پاکستان یا اس کے زیلی ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ وہ لسٹیں بنائے فرسٹیں تیار کرے جن میں پاکستان کے رہنے والے لوگوں کی انتخابات کی بابت انتخابی فرسٹیں بنائی جائیں ان کے ووٹ بنائے جائیں ان کو keep کر کے رکھا جائے ان کو expand کیا جائے ان کی بابت تمام کی تمام duty دینے والا proceed کرنے والا شخص جو ہوگا گورنمنٹ کے بہاں پہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ public servant کی definition میں آئیں گے تو ناظرین آج ہم سیکشن 21 کو پڑھا اور سیکشن 21 میں ہم نے public servant کو in detail پڑھا اور انشاءاللہ ہم سیکشن 22 سے اگلی اپنی اپیسیوڈ کا آغاز کریں گے اب تک کے لیے اپنے میزبان سیٹ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو اجازہ دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات